البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں وہ کہتا ہوں بہتر ہے بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لانت جو انگریزوں کے وراست کے طور پر ہمیں ملی ہے اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے انہوں نے ہم سے لیا ہے اقبال نے کہا ہے حرک و جابینی جہان رنگ و بو زان کے از خاکش برو یا دارزو یا دلور مصطفیٰ اور آبہات یا غلوظ اندر تلاشِ مصطفیٰ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نورِ مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے ایک شخص کو منتخب کرو اب اسے اختیار دو اس کے ہاتھ کھلے رکھو اسے کام کرنے دو ہاں امپیجمنٹ کا نظام ہو غلط ہو تو اسے سینہ کرنے کا نظام ہو اس کے لیے آپ امپیجمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومتیں اس میں بھی ہیں اور کیسا ہے کہ ذرا ساندیشہ ہوا تھا اور نکسن تاب جو بھاگ کڑے ہوا تھے تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے صوبے ہو لوگوں کو سہولتیں ہو ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر کوئی احساس میں ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں بلوجستان میں گھل رہی ہیں سرائطی کے علاقے میں گھل رہی ہیں ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناو لیکن یہ چیزیں خلافت کی سرائط میں سے نہیں ہیں بہتر بات ہے دنیا بھی اعتبار سے بہتر بات ہے انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے باقی اصل شرائط تین اللہ کی حاکمیت تائقرات جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل مالہ دستی سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلا قانون فلا ہدایت فلا اسٹرکشن فلا کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے فوراں کل عدم ہوگا اور تیسری بات غیر مسلم پروٹیکٹیڈ مائنوریٹی ہوں گے ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت ہوگی مائنوریٹ جنہا و صاحب عزت مائنوریٹ 200 مائنوریٹ شکریہ دوسر کتاب faire